بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں جی اے ساکیو آج انیس اگس دوزار تیس کا دن اور دن کے تین بجے ہیں ناصرین دریائے ستلوج کے والے سے میں آپ کو آف ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ دریائے ستلوج میں اس وقت غیر ممولی درجہ کے سلاب ہے جو کہ گنڈا سنگھ والا سے چل پڑا ہے اور سلمان کی کے ساتھ پہنچا ہوا ہے مطلب اگلے چوبیس گھنٹوں میں سلمان کی جو ہے وہ نوے ہزار سے لے کر دو لاکھ بیس دار تک جا سکتا ہے اور ویسے سلمان کی جو ہے وہ تقریباً اڑھائی لاکھ کیوں سکت تک جائے گا تو اب جو تازہ ترین ڈیٹا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور ایک خوش خبری بھی ہے وقتاً وقتی طور پر آپ سب جو ناظرین ہیں دریائے ستلوج کے میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں تو تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل چشمساکی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں نئے ناظرین انہوں سب کو میں ویلکم کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ناظرین میں ابھی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا صرف چند منٹ پہلے لگی ہے انڈین ایکسپریس پر انگلیش سٹوری آپ گوگل پر انڈین ایکسپریس لکھیں گے یا پھر آپ لکھیں گے بی بی ایم بی لیٹس نیوز اباؤٹ فلڈ تو اس کے بعد نیچے جو ہے انڈین ایکسپریس کے ایک سٹوری نکل آئے گی اس میں انہوں نے وضاحت پیش کی ہے جو سکیٹری ہیں بی بی ایم بی اے سٹویشنگلہ اور اس کے ساتھ ان کے جو بی بی ایم اے کے چیرمین ہیں انیل شرما اس سوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے انہوں پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر ایستہ ایستہ دریائے سطلوی سے سلابی ریلے کو نکالتے رہتے تو آج یہ نوبت نہ تھی کیونکہ پنجاب بھر میں ان کو کریٹسائز کیا گیا ہے پھر آگے سے ان کا جواب تھا کہ دیکھیں ہم پچیس سے تیس دنوں سے اس کو ایستہ ایستہ ریلیز کر رہے ہیں پانگ ڈیم سے بھی اور بھاکڑا ڈیم سے بھی تو پھر بھی ایک وقت آیا کہ جب ایک دم سے فلو جو ان فلو ہے وہ سات لاکھ تک یا بھاکڑا میں دو اٹھائی تین چار لاکھ تک ہوتا رہا تو پھر ایسے میں صورتحال اس طرح کی پیدا ہوگی اب پھر سے ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو پانی بھاکڑا ڈیم سے نکال کر یا پانگ ڈیم سے اس کا جو میکسیمم لیول ہے اس سے دس دس فٹ کم کر رہے ہیں اس لیے کہ پیچھے سے پھر سے بارش ہیں پھر ایسا نوکے ایک دم سے اسی طرح کا لیول بن جائے اور پھر سے کوئی بہت بڑا سلابی ریلہ چھوڑنا پڑے تو مطلب وہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات کا یادہ کر رہے تھے کہ پھر سے کوئی سلابی ریلہ پیچھے سے ان فلو آ سکتا ان فلو بڑھ سکتا تو پھر آؤٹ فلو بھی بڑھانا پڑے گا دوسرا انہوں نے بہت لمبی سٹوری تھی میں اس کا خلاص بس بتا رہا ہوں اس کے بعد ابھی ڈیٹا بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ انہیس سو سٹھ سٹھ کے بعد اب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ماہ قبل جو بھاکڑا اور پاؤنگ ڈیم میں مکمل بھر چکے ہیں آپ اندازہ کریں انہیس سو سٹھ سٹھ یعنی سنتیس اور تیئیس یہ غالباً ساٹھ سال بنتے تو ساٹھ سال میں پہلی مرتبہ ہوا جب ایک ماہ قبل ہی پاؤنگ اور بھاکڑا ڈیم بھر چکے ہیں پھر انہوں نے کہا نیچے کہ انیس سو اٹھاسی میں اس یعنی بعد میں وہ فل ہوئے تھے یعنی ایک ماہ قبل انیس سو اٹھاسی میں بھی ڈیم فل نہیں ہوئے تھے بعد میں بارشیں آئیں تھی اور اس میں فل بھی ہو گئے تھے اور پھر ان میں سے بہت بڑا سلابی بھی ریلہ بھی نکالا گیا تھا اب انہوں نے کہا ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ مطلب غیر متوقع اس طرح کی بارشیں آئیں ہیں کہ کچھ ہم اندازہ ان لگا سکتے تھے تو اب وہ کہہ رہے ہیں خطرہ پھر سے برقرار ہے دوسری بات اہم جو ایک اور ڈیلی پوسٹ کی سٹوری ہے وہ ابھی تھوڑی دیر ایک گھنٹہ پہلے لگی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اپنا حریقے سے پھر سے سلابی ریلے کو چھوڑا گیا ہے اب کچھ میئرمنٹ کا نہیں پتا کہ کتنا اور پانی وہاں سے چھوڑا گیا ہے اور دوسری اہم بات کہ پرسوں سے جو ڈیٹا آن لائن ہے بھاکڑا ڈیم کا اور پانک ڈیم کا وہ بی بی ایم بی کی طرف سے آن لائن نہیں آ رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر جو ہے پانی کو زیادہ نکالا جا رہا ہو اور آن لائن ڈیٹا نہ دیا جا رہا ہو اور وہی پانی اب حریقے پہ پہنچا تھا اس کے گیٹ جو ہے وہ بند کی ہوئے تھے اب پھر سے اس کے گیٹ کھول رہے ہیں تو جو ڈیلی پوسٹ کی خبر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مزید پانی کا خراج میں اضافہ کر دی گیا حریقے پر اب کتنا ہوا مبینہ یہ سٹوری ہے پھر اسی کے ساتھ ایک اور جوڑی بات ہے کہ ابھی پی ڈی ایم میں پنجاب کا جو ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا جو میں خبر سنو رہا تھا آپ کو بھی بتایا کہ ٹوٹر پر پی ڈی ایم کے اکاؤنٹ پہ جائیں یا فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں پر بھی ان کی چینل دنیا نیوز کے چینل کی خبر لگی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ الٹ جاری ہو چکا دوبارہ سے سطلوج میں پانی چھوڑا جا رہا ہے تو یہ ساری کڑیاں ان کو ملایا ڈوٹس کو ملایا تو اس کے بعد میں نے یہ تیزیہ تفسر کے ساتھ بتا دیا اب جو خوش خبری ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ گنڈا سنگھ والا پر آٹھ ہزار کیسک تقریباً نوہزار کیسک جو لیول ہے نوہزار کیسک وہ کم ہوا ہے اس کے اخراج میں کمی دیکھنے کو ملی ہے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور اللہ کرے گا اب اس کا لیول کم ہوگا لیکن اتنا کام نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے سے وہی لیول اوپر کھڑا ہے اور اگر وہ سچ بات ہے کہ سپیلوے اپنا سوری گیٹ کھولے ہیں تحریکے گے تو پھر اس میں اضاف ہوگا اب جو صبح کی ریپورٹ ہے اس میں اریک کے دو لاکھ چوراسی ہزار اور حسینی والا دو لاکھ بیاسی ہزار گنڈا سنگھ والا اب جو تازہ ترین ابھی تین بجے کا ڈیٹ ہے دو لاکھ انتر ہزار پانچ سو ایک کیسک ہے تو نو دس ہزار کیسک ہے کام ہو گیا سلیمان کی پر وہی اٹھتر ہزار سات سو پنتالیس کیسک ہے اور اسلام پر تیس ہزار اکسو بیالیس کیسک ہے اب سلیمان کی پر جو ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ اگلی چوبیس گھنٹوں میں نوے ہزار سے دو لاکھ بیس تک جائے گا تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ ریلا سلیمان کی پر اچھے طریقے سے نہیں پہنچا تو رات گئے میں خیال میں پہنچے گا یا جب پہنچے گا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ آپ نے اپنا اہل و ایال کا بچوں کا مال موشی کا سب کا خیار رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے بہت شکریہ